لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم اس چیز کو دو حدیثوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایک مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے کیونکہ بڑا فتنے کا دور ہے ہر جماعت دوسری جماعت کو کافر کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عجیب دور ہے عجیب دور ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس زمن میں دو حدیثیں آتی ہیں اور درجہ صحیح کی روایات ہیں متفق علیہ روایات ہیں اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایات میں سب سے عالی درجہ کی ایسی روایات ہوتی ہیں جنہیں دونوں شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں پہلی روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے یہ کفر کا فتوہ ایک پر ضرور لوٹ کر آ جاتا ہے یا تو وہ کافر ہوتا ہے جسے کہا جا رہا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہیں تو لوٹ کر کہنے والے پر آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں بزدلی دکھانے کی ضرورت ہے کوئی بہت دوری نہیں ہے کسی مسلمان کو تم اسلام سے نکال دو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے مسلک پہ نہیں ہیں اس کی فہم تمہاری فہم سے مختلف ہے اللہ اکبر دوسری روایت پیش کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں نا آج کا درس جو ہے نا with a heavy heart بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ باتیں بینش کرتا ہوں کہ ایسی بھی ضرورت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے علماء کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہی سے کچھ سیکھ لو کچھ سمجھ لو کہ تم لوگ ایک دوسرے سے مناظرے کرتے پھرتے ہو اور ایک دوسرے پہ تکفیر کے فتوے لگاتے ہو ایک دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے کسی آدمی کو کافر یا خدا کے دشمن کہہ کر پکارا اور وہ ایسا نہیں ہے تو کفر اسی کی طرف لوٹ آئے گا جو کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کوئی ہسی مزاق کی چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ساتھ کھلوار کیا جائے خدا کے لیے خدا کے لیے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں اسلام میں داخل کرو بجائے اس کے کہ جو مسلمان ہیں تم انہیں اسلام سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو یہ تو وہی بات ہے جو مسجد آ گیا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو کہ وہ تو پھر متنفر ہو کہ چلا جائے گا کوشش کرو جو مسجد نہیں آتا اسے مسجد میں لاؤ کیا ہو گیا ہے ہماری پرائیورٹیز کو یہ پھڑی ذمہ داری کی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ